ٹررر میں پاکستان کے ٹین سولجرز کے یویلٹیز ہیں ایوری ڈی این ٹو ڈاوزن نائن سب سے زیادہ جو سیکریفائز کر رہا ہے وہ پاکستان سیکریفائز کر رہا ہے پاکستان آرمی پاکستان آرمی کی جو پوشٹ ہیں پور وار اگنس ٹرررزم وہ اے ٹوئنٹی ون ہے جبکہ نیٹو جو فورٹی تھری کنٹریز کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اس کی جو پوشٹ ہیں وہ جسٹ 112 ہیں آپ بات کرتے ہیں فلڈز کی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بیرونی امداد نہیں چاہیے اگر بیرونی امداد نہیں چاہیے تو جو آپ انٹرنیٹ پر سرفنگ کر کے اپنی اسائنمنٹ اگر کمپلیٹ کر لیتے ہو تو یہ بھی ایک امداد ہے اگر آپ کو امداد نہیں چاہیے تو آپ اپنے بلوگز بناو اپنی ویب سائٹ بناو اور پوری دنیا کو سپورٹ کرو ہم بات کرتے ہیں فلڈز کی فلڈز ایک بہت بڑا ڈیزاستر ہے فلڈز جس نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو فلڈز سے پاکستان کے لاکھوں لوگ اب بھی ایسے ہیں جو ہماری مدد کے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ روڈ کمیونکیشن جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے ان تک بنیادی ضروریات پہنچانے کا واحد ذریعہ یا ہیلیکاپٹرز ہیں یا تھرو ائر ہے تو امداد کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے چاہے وہ میڈیکل ایڈ میں ہو چاہے وہ ہیلیکاپٹرز کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کولز کی زخائر کی بات کرتے ہیں یا بلوچستان کے مادنیات کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم کولز کی زخائر سے اپنی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں انداد کبھی بھی بوری نہیں ہوتی بشرتے کے نیک نیتی سے اس کا سمال ہے کیا پاکستان کو بیرونی امداد کی ضرورت ہے اس موضوع کے اعتبار سے اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال ابرتا ہے کیا آخر ہم پاکستانی قوم چاہتے ہیں کیا ہم موتاجی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کیا ہم اپنی غیرت اور خودمقتاری کو رہن رکھ کر جینا چاہتے ہیں کیا ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے بھیق مانگنے والے گزاگروں کا روپ اپنا کر ملک ملک جا کر بھیق مانگنی ہے اگر ہاں تو آج کے اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں اس کو یہاں ختم کر دینا چاہیے لیکن لیکن اگر ہماری حمد ہمارا حوصلہ یقین خداوندی قومی جذبہ قومی غیرت سلامت ہے ہاں ہم اس ملک کو غیر ملکی امداد کے پر غیر چلا سکتے ہیں ہمیں کسی کے آگے بھیق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں کیوں چلا سکتے ہیں اب میں اس کے آتا ہوں اس کی دلائل کے اوپر کیا نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ساڑھے سات کروڑ سے زیادہ کی افرادی قوت ہے ہم دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام رکھتے ہیں ہم ایک نیوکلئر قوت ہیں ہم نیوکلئر قوت سے بجلی بھی بنا سکتے ہیں ہمارے پاس ہر تنہ کے وسائل موجود ہیں صرف ایک بلوچستان کو لے لیجئے حالیہ تحقیق کے مطابق صرف ریکوڈک کی جو مائنز ہیں اس کے اندر دو سو پہنسٹھ ارب ڈالرز کے سونے اور تانبے کے زخائر موجود ہیں اور ماہرین کے مطابق جس طرح عالمی مارکٹ میں سونے اور تانبے کی قیمتیں دن با دن چڑھتی جا رہی ہیں آئندہ چل سالوں میں یہ زخائر پانسو ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے اور پاکستان کے اوپر کل جو ٹوٹل ٹوٹل جو پاکستان کے اوپر قرضہ ہے وہ پچاس ارب ڈالر کا ہے ایک طرف پچاس ارب ڈالر کا قرضہ ہے اور ایک طرف صرف ایک زخیرہ پانسو ارب ڈالر کا ہے کون کہتا ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے مسئلہ ہے تو صرف پولیٹیشنز جنرلز اور بیروکریٹ کی کرپشن یہ کرپشن ختم کر دیں ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں امداد مانگنے پہن کے گیا جاتے ہیں پانچ لاکھ کا سوٹ ایک لاکھ کی گھڑی دس ہزار کا جوتا سعودی ہماری شکل دیکھتے ہیں کہ یہ امداد مانگنے آئے یا امداد دینے آئے ہیں ہمارا صدر پہلا دورہ کرتا ہے امداد مانگنے سعودی آ جاتا ہے دائی سو لوگوں کا وقت لے کے جاتا ہے آٹھ لاکھ ڈالر کا خرچہ آتا ہے آٹھ لاکھ ڈالر اگر اسلام زدگان پر لگائے ہوتے تو ہمارا ملکیں یہ اور ہوتا ہمارا بیسنگ مسئلہ کرچن ہے امداد نہیں ہمیں ضرورت حب الوطنی کی ہمیں ضرورت ہے یہ حب الوطنی کا جذبہ تھا کہ ہم نے نیوکلر طاقت ہم بنے ہیں لوگ ہمیں دیوانہ تک کہتے تھے دنیا کہتی تھی پاکستانی قوم پاگل ہو گئی ہے کہ کبھی نیوکلر طاقت نہیں بن سکتی ہم نے بن کے دکھایا آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستانی قوم عظم مصمم کر لے کہ ہم نے بیرونی امداد پر نہیں جینا ہم نے بھیق نہیں مانگنی تو ہم بیرونی امداد کے بغیر رہ سکتے ہیں پاکستان بیرونی امداد کے بغیر نہ صرف چل سکتا ہے بلکہ ترقی بھی کر سکتا ہے ڈاکٹر اقبال کے شیر پر اپنے تقریر کا اختتام کروں گا کہ نہیں ہے اقبال نا امید اپنے کشتے ویدان سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی پاکستان کے ترقی کے لیے بیرونی امداد ضروری ہے کیا آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں یا نہیں ہی آپ ہمیں ایس ایم ایس کیجئے اور ہماری ڈیبیٹ میں شامل ہوئیے توٹو پائپ گیرو پہ ایس ایم ایس کریں and be a part of this debate we are taking a break now لیکن کہیں مت جائے گا we'll be right back stay with us welcome back to debate اور الوقت ہے round 2 کا جہاں ہمارے سیلیبرٹیز اپنے اوپننگ سپیچز دیں گے اور ان کو اگین تینی منٹ دی جائے گی ڈاکٹر صاحب تیار ہیں آپ all right your time starts now سیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ میں ذرا سے فرق واضح کرتا چلوں کہ امداد میں اور کرزوں میں فرق ہے آج کا آپ کا ٹوپیک ہے کہ کیا پاکستان کی ترقی کے لیے امداد ضروری ہے تو میرا جواب ہے ہاں امداد ضروری ہے دیکھیں جب community of nations میں آپ رہتے ہیں اور آپ کے ایک اچھے تعلقات ان چند ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں جو technological یہ آپ سے advance ہیں جو وسائل کے طور پر آپ سے زیادہ بہتر طور پر ہیں اور جو آپ کی دل سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان community of nations میں ان کی ان expertise سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ آپ بھی ترقی پذیر سے ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہو جائیں وہ کرزیں میں اب امداد سیٹ کے کرزوں پر بھی آ رہا ہوں کہ اگر ایسے viable project کے لیے لیے جا رہے ہیں جو self generating income کر کے ان کی repayment capacity رکھتے ہیں تو وہ کرزیں میں سمجھتا ہوں سب سے خوبصورت ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایسے کرزیں لیے لے رہے ہیں جو ڈیمز بنانے کے لیے بنایا جا رہے ہیں جو پانی کے ریزروائر بنانے کے لیے بنایا جا رہے ہیں جیسے کالا بیک ڈیم بنا تھا یا آپ coal کے ریزروز ہمارے ہیں جو پچھلے ساٹھ سال سے ڈبلپنی ہوئے اور زمین کے اندر دفن ہیں ان کو مائننگ کر کے اور بجلی پادا کرنے کے لیے اگر آپ کرزیں یا امداد لے رہے ہیں یا آپ سنڈیک کی اس میں شامل کر رہے ہیں ڈبلپ کر کے تو میں سمجھتا ہوں سلام کرتا ہوں میں ان کرزوں کو بھی اور سلام کرتا ہوں اس میں امداد کو بھی جسے ہمارے ملک کے وہ چیزیں جو زمین کے نیچے ہیں وہ اوپر آئیں اور ملک میں خوشحالی آئے ایک چیز دوسرے چیز یہ ہے چائنہ ہمارا دوست ہے چائنہ ہماری ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہم سے ابھی ہم نے تھنڈر جٹ ان کے ساتھ مل کے بنایا ہے امداد سے بنایا ہے ہم نے سممیرین بنائی ہے امداد سے بنائی ہے آج گوادر پورٹ جو بنی ہو چائنہ کی امداد سے بنی ہے آج چشمہ تھری اور چشمہ فور جو سات سو پیجاز میگا وارٹ کے دو پروجیکٹ جو نیچے لے رہے ہیں ہم امداد سے بنا رہے ہیں چائنہ کی ہمیں امریکہ نے بنا کر دیا امریکہ نے انڈیا کو دے دیا تو کیا ہم چائنہ کے پاس نہ جائیں کیا ہم وہ سرسی سیبل نیچے لے انڈرڈی نہ لے کہ انڈیا کی جو انڈرڈی کو ایک روپے پر یونٹ ملے اور میری انڈرڈی کو چودہ روپے پر یونٹ ملے نہیں ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم چائنہ سے بھی اپنے دوست کے ساتھ جس سے ہمارے پاکستان کے برد ہونے کے بعد سے اب تک تعلقات رہے ہیں ہم تمام انفرسٹرکچر چاہے وہ شوشل انفرسٹرکچر ہو چاہے وہ انڈرڈسٹیل انفرسٹرکچر ہو ہم ڈیولپ کریں گے ملک کی خوشحالی کے لیے ہاں وہ کوئی بھی چیز جس میں ہم اپنے وقار کا سمجھوتا کرتے ہیں چاہے وہ مدد ہو چاہے وہ لون ہو میں اس کی فیور میں نہیں ہوں دکٹر اختیار بیگ نے بہت بیلٹ پوائنٹس آگے کی ہیں اور اب بقت ہے انیق صاحب کا انیق احمد صاحب بسم اللہ اللہ بسم اللہ سب سے پہلے آئیشہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک سچا مسلمان اور پتکہ پاکستانی کس طرح بیرونی قرضوں کی حمایت کر سکتا ہے ایک فلسفہ ہوتا ہے مسلمان کی زندگی میں پاکستانی کی زندگی میں کہ یہ قوم ایک آزاد قوم ہے یہ قوم وہ ہے جو اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے یہ وہ قوم ہے جو خودی کی بات کرتی ہے یہ وہ قوم ہے جو غلامی سے نجات کی بات کرتی ہے جتنی گفتگو مرزا اختیار بیک صاحب نے کی وہ بہت اچھی اچھی باتیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں انہوں نے کی کہ امداد ملنی چاہیے قرضہ ملنا چاہیے وغیرہ وغیرہ آئی ایم ایف کا ذکر نہیں کیا مرزا اختیار بیک صاحب نے ورل بینک کا ذکر نہیں کیا جنابے والا جب مشرب صاحب آئے تھے میں لمبے دور تک نہیں جا رہا مشرب صاحب آئے تھے تو چھتیس ارب ڈالر قرضہ تھا جب وہ گئے چھالیس ارب ڈالر قرضہ تھا آج 58.4 بلین ڈالر 58.4 ارب قرضہ ہے یہ قرضہ کس بات کے لیے ہے آپ بات کریں ڈیمز کی آپ بات کرتے ہیں بہت سے چیزوں کی جو دسٹریک کرنے کی کوشش ہے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دیتا ہے اور جس طرح ایزن نے کہا بلکل صحیح کہا کہ بھیگ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تعلیم پہ خرچ نہیں ہوگا صحت پر خرچ نہیں ہوگا